اسلام علیکم سکس گریڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے اوکے سکس گریڈ یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے اسلامیات کی کلاس میں ہم اپنا سبق آخرت پر ایمان اور اس کا ایکسرسائز کمپلیٹ کر چکے اور آج ہم ایک نیا سبق سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے آپ کا پیج نمبر ایٹین تو آپ سب اپنی بکس اوپن کر لیں اور پیج نمبر ایٹین کو دے گے اوکے سکس گریڈ آج ہم حفظ ترجمہ کریں گے آج ہم قرآن مجید کی سورے سورے علم نشرا کی پڑھائی اور اس کا ترجمہ اور مفہوم پڑھیں گے تو میں اس کو جو ہے وہ پڑھوں گی آپ سنیں اور پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کا مفہوم اور توڑی بہت ایکسپلینیشن کریں گے اوکے ام بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدرک ووضعنا انکا وزرک اللذی انقضار ظہرک ورفعنا لکا ذکرک فا انمع العسر یسرہ انمع العسر یسرہ فا اذا فرغت فنسب و الہ ربک فرغب ترجمہ کیا ہم نے آپ نبی کیلئے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا اور آپ کیلئے آپ کا ذکر بلند کر دیا پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے پس جب آپ فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جائے اور اپنے رفت کی طرف یا اپنے رفت کی جانب راغب ہو ٹھیک ہے یہ اس کا ترجمہ ہے سورہ علم نشرہ کی پڑھائی اور اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے اور اب ہم اس کے مشکل الفاظ اور اس کی معنی کو توڑا ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے وہ معنی یاد بھی کرنی ہے تو یہ ہے آپ کا پیچ 19 نشرہ ہم نے کول دیا وزانہ ہم نے اتار دیا انقضہ توڑ دی دی العسرہ مشکل فنسب پس مشقت کرے صدرک آپ کا سینہ وزرک آپ کا بوجھ زہرک آپ کی کمر یسرہ آسانی فرغب پس راغب ہو جائے ٹھیک ہے سو یہ آپ کے الفاظ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو میننگ سے آپ نے اس کو اچھی سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کا مفہوم اب تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں تو مفہوم یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں اور کچھ مکی میں نازل ہوئی تھی سو یہ مکی میں نازل ہوا سو اس لئے یہ مکی صورت ہے ٹھیک ہے سو یہ مکی صورت ہے اعلان نبوت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مشکل دور کا آغاز ہوا اہل مکہ یعنی مکہ کے رہنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ہو گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کو ایزا پہنچانے ایزا مین نقصان ضرر تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے دیتے ان حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کیلئے سورہ علم نشرہ نازل کی یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رستے کی طرف بلانے کی دعوت دی لوگوں کو تو اہل مکہ یعنی مکہ کے رہنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن بن گئے اور آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کو ہر طرح کا ضرر اور ہر طرح کا نقصان پہنچانے کے لئے ہمیشہ آگے رہے ایسا کوئی بھی موقع حادثے جانی نہیں دیتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی دی ٹھیک ہے تو مسلمانوں کی ان حالات کو دے کر مسلمانوں کی ان تکالیف کو دے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کیلئے سورہ علم نشرہ نازل کی ٹھیک ہے اسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے اور اتمنان اور سکون دے رہا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان دلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں یہ مشکل دور بہت جل ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و سکون میسر ہوگا اور انقریب یعنی قریب ہی جلدی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے گا ابتدامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنی والی درجہ دیل تین نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے شہرِ صدر، بوجھ سی نجات اور ذکر کی بلندی اچھا تو یہاں پر تین چیزیں جو ہے وہ منشن ہیں سب سے پہلے شہرِ صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا سینہ کس طرح کھول دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ علم کیلئے کھول دیا فراخ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ علم میسر ہو بوجھ سی نجات اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پریشانیاں یا جو تکالیف یا جو ان کے اوپر جو بوجھ تھے جن سے وہ جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے وہ کم کر دی جائیں گے ٹھیک ہے تیسرا مطلب یہ ہے کہ سوری یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے ذکر کی بلندی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند فرمایا یعنی جو آپ کا ذکر کرے گا ان کو بلندی عطا کی جائے گی ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ ذکر کی مطلب جتنی بھی اس کی فضیلت ہے یا جتنا بھی جو ہے وہ جو بھی ان کا ذکر کرے گا اس کو جو ہے وہ زیادہ فضیلت میسر ہوگی زیادہ فضیلت جو ہے وہ دی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر جو ہے اس کو کیا دیا گیا اس کو بلندی عطا فرمائی گئی ٹھیک ہے تو ان تینوں کے بارے میں اسی سورے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی ہے کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو عبادت و ریاضت سے توانائی اور تلقین فرمائی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف سے بھی نیاز ہو کر اپنے رب سے لو لگائے اس کا مطلب یہ ہے ان دونوں پہرے گراب میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور دوسرے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچا رہے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے تو اللہ تعالی نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینی کی جو ہے وہ اور اتمنان دینی کی کے لیے یہ صورے نازل فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتمنان اللہ تعالی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں یہ مشکلات کا جو دور ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا آپ کا جو یہ بوجھ ہے جو تکالیف آپ کو پہنچ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کو امن اور سکون میں اثر ہو جائے گا اور انقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ اللہ تعالی تعالی فرمائے گا جسے آپ مطمئن ہوں گے سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ ہے وہ علم کے لیے کشادہ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ جو ہے وہ کم کر دیا گیا یعنی اللہ تعالی نے آپ کے لیے آسانیہ پیدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی تو ان تین چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی صورت میں بتایا گیا ہے تو آپ نے اس سورے کے جو ترجمہ ہے اور ساتھ میں اس کے مشکل الفاظ یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جو دوسرے سورت ہے ہم اسے کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ